اس کہانے کو آخر تب ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور یہی بات گاؤں کی چودری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے آخر وہ ہے کیا بھلا ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا کہ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی کون اس نے کہا اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودری صاحب نے بھیجا ہے وہ لے لیں لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دے میں اٹھا لوں گی اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکی نے اسے دیکھ لیا دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر آشک ہو گیا اور وہیں اپنا دل دے بیٹھا لڑکا گھر آیا اور زد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے چودری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں چودری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا یہ نہ سوچنا کہ میری نرازگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا چودری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا میں ضرور انتقام لوں گا اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے اس وقت الٹرا ساؤن وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نمبر چیک کی پیٹ درد کی شدت کا جانجتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے مولوی کی گھر میں تو جیسے کہرام مچ گیا ایک قیامت آن پڑی مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ مو کالک کروا آئی ہے کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا لیکن ایسا نہ ہو سکا اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی موجزہ ہی اسے اس نہ کردہ گناہ سے نکال سکتا ہے ادھر چودری کے بیٹے نے جب دو تین بار مولوی کو بیٹی کے ہمرا حکیم کے پاس چاہتا دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی چودری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراسی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کیے حاملہ ہو گئی ہے گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا اس کی شادی کیوں نہ کروا دی جس کے ساتھ مو کالا کیا غرص جتنے مو اتنی باتیں گاؤں کی پنچائت نے مولوی صاحب سے امامت پاپس لے لی اور انہیں ایک ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندو بست کسی اور گاؤں میں کر لیں گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا جا چکے تھے انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا ایک دن وہ پریشانے کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانے کے عالم میں کچھ سوچنے لگے لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعریف کروایا کہ میں آپ کا شاگیرد بچپن میں آپ سے قرآن پڑھا ہے فلا شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرہ پیش آیا ہے مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعہ معلوم کرنے پہنچ گیا مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبس دیکھی کچھ تفصیلات پوچھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بھوکا رہنے کو کہا اس کی بات پر عمل کرنا پڑا مولوی صاحب اور کرتے بھی کیا ٹوپتے کو تینکے کا سہارا رات تک سارا بندوبست کر دیا لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز اوٹو کو بھی بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی جی بھر کر گوشت کھایا جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کی کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرہ چل رہا ہے اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتہ زیبہ کر کے رکھا ہوا تھا اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا بس پھر کیا تھا لڑکی نے الٹیاں شروع کر دی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا کچھ ہی دیر میں اس کے پیڑ سے ارتی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریہ کا پانی پیا تھا اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حل کے ذریعے پیڑ تک چاہ پہنچا جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیڑ بھی پھولنا شروع ہو گیا گاؤں کے سب لوگ اس لڑکی کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر وحضے ہو گئی مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اسرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اسی نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی پسر کرنے لگے